السلام علیکم ویلکم ٹو مائن ای نس فوڈ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے عفض و آمان میں رکھیں تو آج میں بنا رہی ہوں پالک گوشت اور بہت ہی اچھا بنتا ہے اور چودہ گستے کل تو میں نے کہا کچھ گرین گرین ہونا چاہیے ہمارے آزادی کے دن کے لیے تو پالک گوشت بنا رہی ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کوکر میں بنا رہی ہوں فلیم آن کر لیا ہے میں نے اور آئیل بھی اس میں شامل کر دیا ہے دو بڑے چمچے جو ڈش والے ہوتے وہ میں نے آئیل اس میں شامل کیا ہے اب اس میں جو ہے میں پیاز شامل کر دوں گی ساری پیاز اس میں شامل کر کے اور لائٹ سی براؤن ہو جائے گی پھر اس کے بعد میں اس میں گوشت شامل کروں گی لائٹ براؤن ہو گئی ہے اب میں اس میں گوشت شامل کر رہی ہوں گوشت میں نے ایک پاو لیا ہے اور دیر پاو پالک ہے جیسا بنا رہے ہیں ہوں تفکدار گوشت کی کم زیادہ آپ اسی ساپ سے جو ہے مسالے وغیرہ بھی اپنے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا مکس کر لوں گی ایک دو منٹ ایک دو منٹ جو ہے گوشت کو پھون لیا ہے گوشت کو اور اس طرح کرنے سے جو ہے گوشت میں جو سمیلس ہی ہوتی ہے اس میں ایک چمچہ بھر کے ادرگ لسن کا پیس شامل کر رہی ہوں اور اس کو بھی میں ایک سو دو منٹ کے لیے گھون لوں گی تاکہ گوشت اور ادرگ لسن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے پھر میں اس میں مسالے شامل کروں گی بہت بھی اچھا مزے دار بنتا ہے پالا گوشت اور آپ جو ہے اس کو بھونا ہوا بھی بلکل کھا سکتے ہیں اور گریویوں بھی کھا سکتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے رائس کے ساتھ بوائل رائس ہیں چپاتھی ہیں پراتھی کے ساتھ بھی بہت مزے کا لگتا ہے آپ ضرور پرائے کیجئے گا اس کو میں ایک دو منٹ اور بھون لیتی ہوں یہ مزے دار سے خوشبو آ رہی ہے ادرگ لسن کی ادرگ لسن کو بھی بھون لیا ہے اس کی سمیل ختم ہو گئی ہے اس میں میں کھڑا مسالہ شامل کر رہی ہوں ثابت بڑی جو ہے وہ ہے بڑی الائچی ہے سوری اور لونگ ہے چار پانچ چار پانچی کالی ملچ ہے اور دارچین ہے سب اس میں شامل کر رہی ہیں اور بڑی الائچی کا فلیور بڑا اچھا آتا ہے بھونا گوشت اگر آپ بنائیں ویداؤس کسی سبزی کے تب بھی اور اس کے ساتھ بنائیں پالک کے ساتھ جب بھی بہت اچھا اس میں تیس پا جاتا ہے اب اس میں ہم اپنے سپائسز جو ہے وہ شامل کرتے ہیں تو سب سے پہلے پیسہ دھنیا جو ہے ایک چمچہ بھر کے میں اس میں شامل کروں گی تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا سا بن جائے اور اس میں پیسی ہوئی ڈال مرچ شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ جو ہے وہ کم زیادہ کر لیجے گا اور ہاف ٹی سپون جو ہے میں نمک شامل کر رہی ہیں اس میں ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور اس میں میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی مصالہ بھون لیا ہے اس میں میں سابت وائٹ زیرا جو ہے ہاف ٹی سپون شامل کر رہی ہوں اور ٹیمارٹر میں نے دو درمیانے سائز کے کٹنگ کیے ہیں وہ بھی اس میں شامل کر رہی ہوں اس کو بھی میں بھون لوں گی ٹیمارٹر خورے سافت ہو جائیں پھر اس کے بعد اس میں پالک شامل کر دیں گے مارٹر میں نے اچھے سے بھون لیا ہے سافٹ ہو گئے ہیں اس میں ہری میش توڑ کے شامل کر رہی ہوں اور پالک شامل کر رہی ہوں ساری پالک اس میں شامل کر کے اور اچھے سا اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایک گلاس پانی شامل کر کے اور کوکر کو دس سے پندرہ منٹ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سوری چڑھا دنی اس لیے کہ پالک بھی اپنا پانی چھوڑے گا تو اس میں ہمارا گوشت اچھے سے کل جائے گا اور چودہ آگست کا دن ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں باجے وغیرہ کتنے بج رہے ہیں تو ایوائٹ کیجئے گا اس کو پلیس اس کو مکس کر لیا ہے اب اس میں ایک گلاس پانی شامل کر کے بیس منٹ میں اس کو پکا کر گوشت گلہ کے پھر آپ سے ملتی ہوں گوشت گل گیا ہے پچیس منٹ لگے ہیں گوشت گلے میں ہمارے اور دیکھئے کتنا ماشاءاللہ سے اچھا ہمارا گوشت جو ہے وہ گل گیا ہے اور اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی بھوننے کے بعد پھر میں اس کو بند کر کے فلیم کو پانچ منٹ بعد پھر ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گی شدار پالک گوشت تیار ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اچھا سا کومنٹس کر کے کہ آپ نے بنایا تو کیسے بنا اور میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے زیادہ سے زیادہ فرینز اور فیملی میں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا ہیپی انڈیپینڈنس دے اللہ حافظ